پاکستان کے لیے ایک اور سنہری موقع ہے اور شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس میں وزیراعظم کی شرکت سے کیا پاک بھارت تعلقات میں بہتری آسکتی ہے پر رد عمل صاحب نے آگیا بلال خیالی نے کہا کہ انیس سو باون کے بعد منفی شرع صرف دوہزار انیس بیس میں پی ٹی آئی کے دور میں ہوئی اپنے تذیعہ کاروں کی اس پر رائے جان لیتے ہیں کیا سگنفیکنس ہے اس اجلاس کی آپ کی نظر میں کشمیر کے معاملے کی بات ہو یا پھر پاک بھارت تعلقات کی بات ہو وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ یہ میرا جاپان کا پہلا دورہ ہے ہماری خارجہ پالیسی کا فلسفہ رہا ہے کہ ہمیں امداد نہیں تجارت چاہیے سو وات اس ہپننگیز جو ایسیو کی میٹنگز ہیں اس میں یہی بات ہوگی کہ اب ہم پاکستان سے کیسے بچائیں اپنے آپ کو اور پھر کیا کہ تھوڑ ڈر بھی ہے میں تو سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو اپرچونٹی ہے وہ شاباز شریف کا ہے اور اس کو بتانا چاہیے کہ نون کا جو پرو انڈیا سٹانس ہے نمسکار دوست جہن چار جولائی کو ہنے والی ایسیو کی برچولی میٹنگ میں پاکستان کا پرائیم منسٹر سہبہ صریف حصہ لینے والا ہے اسے لے کر پاکستانی میڈیا میں چرچہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کو کسمیر کا مددہ اٹھانا چاہیے لیکن پاکستان آج کنگال ہو گیا بھیکاری ہو گیا ابھی پاکستان کسمیر کو نہیں بھوڑ رہا کسمیر کے چکر میں ہی پاکستان کی احالت ہو گیا کیونکہ پاکستانی پھوج نے جس طرح سے پاکستانیوں کو کسمیر کے نام پر بجٹ کھا کھا کر لوٹا ہے اس سے پاکستانی کی ایکانومی تواہ اور برباد ہو گئی ابھی بھی پاکستانیوں کو عقل نہیں آ رہے اتنے پر بھی پاکستانی کسمیر کسمیر کا علاپ رہے ہیں یہی کارڑے یہ پاکستان کی بڑی تواہی تے ہیں پرسیپشن ہے کہ انڈیا پہ نون سافٹ ہیں جو پرسیپشن ہے جو کشمیر پہ نون کچھ نہیں کہتا حالانکہ جو بھی موڈی کیا اور کر رہا ہے اس کا ایک موقع اس کو ملا ہے کہ اس کے سٹانس کو کلیریفائی کرنے اور اس کو ڈی بنگ کرنا چاہیے یہ نوشن جو دیا گیا ہے ہم لوگوں کو خاص طور پی ٹی آئی کے طرح پاکستانیز اور کشمیریوں کو کہیں کہ آ سٹانس ریمینز پرنسپل سٹانس اور وہ سٹانس جو ہم نے شروع میں لیا تھا تو ایک قسم کا ایک موقع ملا ہے کہ ہمارا آنر کو اپنے لوگوں کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنے مہنے کہ to show that we stand by our commitment اگر یہ ایک چیز اگر ہو گیا تو ان کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا جدھر کشمیر ان انٹرنیشنل فورا is concerned وہ جو پرانا سٹانس ہے لوگوں کا اور ملکوں کا کوئی کہتے ہیں بائی لیٹرال ہے کوئی کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے اگر کھرڈنگ تو دی ریزولوشنز اگر کہنے کے لیے تھے زیادہ وہ ایک سال میں ایک دفہ چپکے سے وہ کہہ دیتے ہیں یا کہتے نہیں ہیں بتا دیتے ہیں کہ ہم we stand by the old stance وہ اس قسم کا support کشمیریوں کو جو ملنا چاہیے in view of ان کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے وہ نہیں مل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کے لیے it's too big an issue for him to activate کشمیر انٹرنیشنلی اور میرے خیال میں کہ یہی کر دیں اپنے پارٹی کے لیے اور ملک اور کشمیریوں کے لیے یہی کافی ہوگا ٹھیک ہے رومی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اب نون لی کا جو پرو انڈیا stance رہا ہے ہمیشہ سے وہ ڈی بنگ کرنا شہباز شریف کی اس اجلاس میں ترجیح ہوگی اور کیا اس وقت ضرورت ہے سیاست کے لیے اس stance کو ڈی بنگ کرنے کی کشمیر کو تین ملکوں نے ہمارا ساتھ دیا کسی نے ہمارے اپنے دوست ممالک نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ترکی ملیشیا اور ایران میں اگر مجھے یاد پڑتا ہے اس کے علاوہ دنیا میں دو سو ممالک ہے ایک سو ستانوے ملکوں نے چون نہیں کی ہمارے حق میں کشمیریوں کے حق میں یہ سوچنے کی بات ہے کیوں نہیں کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیا ہے اتنا ویکن کر دیا ہے کہ ہماری کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں رہی کہ ہم دنیا کو جا کے کوئی مقدمہ بھی لڑ سکیں بلکل جی یہ بڑی آپ نے صحیح بات کی ہے انسانی ہمدردی کی بسنس پر سیمپتیز لینے کا دور نہیں ہے اب طاقت سے حقوق لیے جا سکتے ہیں طاقتور ہونے کی ضرورت ہے ڈاکٹر آبیس صاحب آپ کو کیا لگتا ہے شہباز شریف کی کیا پرائیورٹی ہوگی اس اجلاس میں کہ ان امور پر وہ بات کریں گے فوکس کریں گے رضا نے بڑا اچھا تجزیہ دیا کچھ چیزوں سے میں بھی ان سے بڑا سٹرونگلی اتفاق کرتا ہوں یہ بات درست ہے کہ یہ پاکستان میں یہ پرسپشن ڈیولپ کیا گیا تھا کہ نواز شریف کی فیکٹریز کے اندر اس کی انڈسٹری کے اندر چار ہزار راہ کے ایجنٹ کام کر رہے ہیں اور فور بلین ڈالرز اس کے بچوں کی انڈیا میں انویسٹمنٹ ہے بلا بلا اور پھر بعد میں چیرمن نیپ نے وہ بیان واپس بھی لیا تھا تو ہمارے ہاں انفرچونٹلی انڈیا کے ساتھ جو پاکستان کے بڑے مشکل تعلقات ہیں کشمیر کا جو ایشو ہے جو پچھتر سالوں سے ہمارے ملک کی تمام ڈائینامکس کو تیہ کرتا ہے اس کو پلٹیکل گینز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کانٹریز کے درمیان یہ تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ بھارت کی ہی حمایت کیوں کی جاتی ہے اس ایشو کے اندر دیکھیں حمایت نہیں کی جاتی انہوں نے اپنے آپ کو ایک اقتصادی طاقت کے طور پر اسٹیبلش کیا اور بنوایا ہے اب ریجنل انٹرس جو ہے تین بلین کی آبادی کا یہ ریجن ہے اس میں اقتصادی قوت کے طور پر چین بھی اوبر رہا ہے انڈیا بھی اوبر رہا ہے بنگلہ دیش بھی کسی حد تک آ رہا ہے اوپر وہ بھی ترقی کر رہا ہے اقتصادی طور پر اگر کوئی پیچھے ہے تو ہم ہیں تو وہ ہے جرم زعیفی کی سزا مرگے مفاجات تو ہماری صورتحال تو یہ ہے بنیادی طور پر اور دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک اور بھی بڑا سیریس اشیو ہے رومی صاحب نے رومی صاحب نے اشارہ کیا اس کی طرف ایوب خان صاحب چاہتے تھے کنفیڈریشن بھارت کے ساتھ بڑے اچھے مراسم چاہتے تھے زیاو لاک صاحب کر کر دپلومیسی کرتے رہے بھارت کے ساتھ ان کے بھی بڑے اچھے مراسم کرنے کی کوشش کی انہوں نے مشرف صاحب نیار والی اویلی کا دورہ کر کے اگرہ سمیٹ ہوئی اور ایک معاہدہ بھی تیہ پا رہا تھا بڑے زبردست نیگوشیشن چل رہی تھی لیکن جب واج بھائی پاکستان آتے ہیں میاں نواز شریف کی دعوت پہ تو اس وقت ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ اچانک ہماری دشمنی جاگ جاتی ہے بڑی سیریس قسم کی اور بڑا عجیب و غریب اتجاز ہو جاتے ہیں اور عجیب و غریب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں ہمیں پہلے تو ہمیں کپی رائیڈ پولیٹیشنز کو ملنے چاہیے نا کشمیر کے اس کے بعد پولیٹیشنز سے آپ اکاؤنٹیبل کرے پولیٹیشنز کو کہ آپ کہ آپ نے کیا کیا کشمیر کے اوپر لیکن ہم نے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں مہید یوسر صاحب کبھی آپ کو میسر آ جائیں تو وہ بتائیں گے آپ کو دوہزار اکیس کی جو ایسیو تھی اس میں بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی تھی پیچھے پردہ سکرین کے پیچھے ڈسکشنز ہوئی تھی جس میں ایسیو کنٹیز کے جو انفلونشل چین اور روس ہے پرٹیکلرلی انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ انڈیا کشمیر کے حوالے سے وہاں جو انہوں نے جو وائلیشن کر رہے ہیں اس کے حوالے سے وہ پاکستان کی بات سنے اور معاملات کو وہاں بہتر کرنے کی کوشش کرے ایک کوشش شروع ہوئی تھی اور مہید یوسر صاحب سے آپ بات کریں کہ وہ آپ کو بتائیں گے بہترین سے تھوڑی سی ڈسکشن ہوئی تھی طویل نہیں ہو سکی انہوں نے ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی وہاں سے آکے پھر ہم نے ڈوزیر جو انڈیا اٹراسٹیز کے اوپر ہم نے ڈوزیر بیجا تھا انٹردیشنل کمیونیٹی کو فانائنس منسٹر کے ڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں جو آپ کا پرائنس منسٹر اس سے بھی ڈر لگتا ہے کیونکہ ایک تو وہ شریف بہت ہے شرافت میں کبھی نو کوئی خدا نہیں کیا کر دے وہاں پر آکے شریف اتنے ہیں وہ فضلہ کہ وہ ہم بات کر رہے ہیں development کی وہ بولیں یار تم نے کونسا مددہ لے کے بیٹھ گئے ہو اس میں کوئی کشمیر وہ تالیبان اور جہاد وہ کچھ بھی بات کر سکتے ہیں اس لئے میں موڈی جی نے بولا بھی مجھے کہ آرزو سے بات کر رہا نا شہباز شریف ہم سے پوچھ لینا کہ وہ وہاں پر کیا کرنے والے ہیں یہ نہ ہو کہ وہاں پہ کوئی ایسی ویسی حرکت ہو جائے اور ہمیں پھر سمجھ آئے گی کیا کر رہے گا نہیں پھر بھی سر آپ کے خیل سے کون سے جو ٹاپک سنس کے اوپر بات ہوگی جس کو لے کر ساری کنٹریز کے جو ہیڈز ہیں وہ آئیں گے اور یقیناً نہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کور نہیں کیا جائے گا ساری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کور کرے گا یس 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 بے شک وہ ورچول ہے آرزو جی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موڈی جی بات کریں گے وہاں پہ ٹیروریزم کی بات انہوں نے کرنی کرنی ہے کیونکہ ابھی ریسینٹلی بھی چائنہ نے بلوک کیا آپ کے جو ایک سی او تھے کسی کمپنی کے تو ان کو بلوک کر دیا انہوں نے یونیٹی نیشنز میں ان کو ٹیروریز ڈیکلیر کرنے کے لیے تو موڈی جی ٹیروریزم کی بات ضرور کریں گے کہ آج اگر کوئی پروٹیکٹ کر رہا ہے اس کو کل کو ان کے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے اور یہ شاید 2011 میں پاکستان کو بتا دیا گیا تھا کہ this is going to burn you اور آج دیکھئے آپ کے وہاں پر ہر روز کوئی نہ کوئی ملٹری والے کے پولیس والے کے ڈیٹس کی بات آتی ہیں اور یا پھر آپ کے سیڈیزنز کی بات آتی ہے سر وہ تا ہانستان بورڈر پر کی بات کریں سر وہ تا ٹی ٹی پی کی بات کریں دیکھیں ٹی ٹی پی ہے یا کوئی بھی ہے بیسیکلی تو آپ نے یہ پالے تو ہماری لیے تھے نا تو آج وہ آپ کے گلے پڑے ہوئے ہیں سو موڈی جی وہاں پر ٹی ریزم کی بات دیکھیں پاکستان اگر وہاں پہنچا ہوگا اور ٹی ریزم کی بات نہ ہو ایسا ہو نہیں سکتا ایک تو ٹی ریزم کی بات ہوگی دوسرا موڈی جی ہمیشہ بات کرتے ہیں جو اس بار بھی کریں گے کہ آئیے مل کر بیٹ کے بات کرتے ہیں اور ترقی کی طرف بات کریں دیکھیں گربت دونوں جگہ پر ہے اب تو پاکستان کے یہ حال ہو گیا ہے کہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے اس میں بھی گربت آنی شروع ہو جاتی ہے اب چینہ والوں کے بھی یہاں بھی گربت آ گئی ہے تو وہ بات کریں گے کہ لیٹس میٹ ٹوگیتر سبھی اکٹھے بیٹھیں دیکھیں کہ ہم نے کیسے ایک بات تو آپ کو ماننی پڑے گی جب سے یوکرین کا وار شروع ہوا ہے it's become a problem for the whole world تو دوستے دیکھ آپ نے کس طرح سے پاکستانی میڈیا اس وقت کافی زیادہ بیچے نے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کسمیر کے مددے پر ایک سو سکتانوے دیس بھارت کے قلاب مہت تک نہیں کھولتے کہ وہ تین دیس ہی ساتھ کھڑے ہوتے وہ نظر آتے ہیں یہی کرڑکی پاکستان اس وقت لاچار ہو چکا ہے پاکستان اس وقت سب طرح سے لاچار ہے ایک طرف تو پاکستان کو بھیک کی عادت پڑ گئی ہے تو دوسری طرف پاکستان میں political crisis کافی زیادہ ہے اس کے بعد اوجود بھی پاکستانی کسمیر کا راگ علاپ رہے ہیں کیونکہ کچھ پاکستانیوں کا ماننا ہے کہ جب تک پاکستان کے رشتے بھارت سے بہتر نہیں ہوں گے تب تک پاکستان کے حالات کسی بھی طریقہ سے صحیح نہیں ہو سکتے پھر بھی پاکستانی سرکار اس بات کو نہیں سمجھ پا رہی اور لگا تک کسمیر کا مدہ علاپ رہی ہے اب پاکستان کا پرائی منسٹر سیوہ شریف جب ایسیو کی میٹ میں سامل ہوگا تو بھارت تو پاکستان کو آتنکباد پر ہی گیرہ گا کیونکہ پاکستان جس طرح سے دنیا میں آتنکباد پھیلا رہا ہے اس سے دنیا میں آسانتی پھیل ہوئی ہے ساتھی پاکستان کو آتنکباد پر چائنا سپورٹ کرتا ہے کیونکہ چائنا جس طرح سے پاکستان کو اپنے مقصد کے لئے استعمال کر رہا ہے اس سے دنیا کو سب پتا ہے آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ میں جاتا سیئر کریں آدھے آپ چینل پر نیتے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ کریں اور سیئر کریں جیہن اوان دے ماترم